موسیقی آج ہم بات کریں گے میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ بہت سے خادم بیٹھے ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو خدمت میں ہیں اپنے طرح پلیس ہاتھ دکھائیے فونڈرفول تینکیو اور آپ میں سے کتنے پاسبان ہیں یا اسوسیئٹ پاسٹرز ہیں اکسر جب ہم خدمت کا آغاز کرتے ہیں جیسے کہ گریس نیٹورک ہے یا باقی اور چرچیز ہیں یا اور بہت سے مسیحی ادارے ہیں تو ہماری ایک ویجن ہوتی ہے ہماری ایک رویہ ہوتی ہے کہ ہم اس ویجن رویہ کے ساتھ اور مشن کے ساتھ خداوند کے کام کا آغاز کرتے ہیں بغیر کسی ویجن کے بغیر کسی مشن کے خدا کا کام کرنا it is impossible اور خدا کا کام تو بہت بڑا کام ہے آپ اپنے اپنی فیملی کو رن کرتے ہیں تو تب بھی کوئی نہ کوئی پیچھے ویجن ہوتی ہے کوئی مشن ہوتا ہے فیملی کو چلانا ہو کوئی بزنس چلانا ہو آپ نے ایڈیوکیشن حاصل کرنی ہو سکول جاتے ہیں وہاں پر بھی جائیں تو کوئی آپ کا ایک مشن ہوتا ہے ایک ویجن ہوتا ہے آپ چھوٹے سے بڑا بڑے سے چھوٹا کاروبار شروع کریں even then you have a mission and a vision اور اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا کچھ لوگ جو ہیں اس کو write کرتے ہیں اس کو لکھ لیتے ہیں کچھ لوگوں کو لکھنے کی عادت نہیں ہوتی وہ اپنے ذہن میں ہی رکھتے ہیں لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ بغیر ویجن بغیر مشن کے کوئی کام کیا جا سکے وہ لوگ جو بغیر مشن اور بغیر ویجن کے کام کرتے ہیں وہ راستے میں رہ جاتے ہیں وہ اپنی منزل پر نہیں پہنچتے یہ true بات ہے اور of course چرچ ہونے کے ناتے مسیحی ادارہ ہونے کے ناتے ہماری ویجن شاید یہ ہو سکتی ہے کہ میں ایک مخصوص علاقے میں خداون کا کام کرو ہو سکتا ہے اگر آپ چرچ ہیں تو وہاں پر آپ کی ویجن ہے کہ آپ ایک دو سو گز کی چرچ بلڈنگ بنائیں یا پانچ سو گز کی چرچ بلڈنگ بنائیں جہاں پر ہزار لوگ بیٹھ سکیں یا پانچ سو لوگوں کے بیٹھنے کی گجائش ہو یا آپ کی خواہش ہے کہ میں دو ہزار خاندانوں تک رسائی کرنا چاہتا ہوں ہو سکتا ہے آپ کی ویجن یہ ہے آپ کی ہو سکتا ہے ویجن اگر آپ مسیحی ادارہ ہیں تو یہ ہے کہ میں نے کوئی سکول بنانا ہے بچوں کے لیے میں نے کوئی میں نے کوئی اورفن ایج بنانا ہے میں نے کوئی خواتین کے لیے یا پر یئر یا پر مہینہ جیسے بھی there are certain kind of missions behind your vision right اس کے بغیر گزارہ نہیں ہے یہ تو میرے اور آپ کے ویجن ہے جو چھوٹے چھوٹے objectives پر مقاصد پر محیط ہیں لیکن آج میں اس حوالے کی طرف آپ کی نظر دھڑاؤں گا اور ہم دیکھیں گے کہ یہ تو وہ ہے جو میں چاہتا ہوں لیکن ہم دیکھیں گے کہ خدا کیا چاہتا ہے اور جو میں چاہتا ہوں ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہ خراب ہے یا غلط ہے اگر آپ کا ویجن آپ کا mission جو میں نے جیسے پہلے آپ کو ارز کیا اگر وہ ہے تو اس میں ہرگز کوئی غلطی کوئی 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 کتاہی یا کوئی کمزوری نہیں ہے بلکہ matter یہ ہے کہ میرا چشما ہو سکتا ہے 1.5 پلس ہے نزدیک کا چشما ہے جس کو کہتے ہیں کہ نزدیک کی نظر کا چشما ہے right ہو سکتا ہے کہ آپ نے چشما پہنا ہے وہ 1.75 minus کا ہے دور کا ہے کوئی بھی numbers ہو سکتے ہیں ہر چشمے کے کچھ lenses کچھ مقاصد ہیں وہ کچھ خاص قسم کے views آپ کو دکھاتا ہے نزدیک سے دکھاتا ہے دور سے دکھاتا ہے میں خاص کر اس چشمے کی بات کروں ایک چشمے ایسا تھا جو دھوپ میں جائیں آپ کو تھنڈا آنکھوں کو تھنڈ پہنچاتا ہے اس کی بھی ایک اہمیت ہے تو ہر چشمے کو لگانے کے بعد آپ کو کچھ different دکھائی دیتا ہے کچھ واضح دکھائی دیتا ہے کچھ blurry دکھائی دیتا ہے اگر اس پہ وہ بھاپ آ جائے تھوڑا سا گرد پڑ جائے تو نظر بھی نہیں آتا تو ایک تو میرا چشما ہے ایک خدا کا چشمہ ہے ایک میں اس لینس کو اس کو لگا کے دیکھتا ہوں آج ہم دیکھیں گے کہ خدا کا جو view ہے خدا کیا چاہتا ہے ہمیں خدا کے چشمے کو لگا کے دیکھنا پڑے گا اس کے لینس سے دیکھنا پڑے گا ہاللویہ ہباکوک دوسرا باپ اور ہم دیکھیں گے اس کی چودویں آئے کلام میں لکھا ہے کیونکہ جس طرح سمندر پانی سے بھرا ہے میں نے پیچھے بولیے کیونکہ جس طرح سمندر پانی سے بھرا ہے اسی طرح زمین خداون کے جلال کے عرفان سے معمور ہوگی اوکی this is what God wants خدا چاہتا ہے کہ اس کے جلال کے عرفان سے زمین کیا ہو جائے یہ خدا چاہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ شاید ایک علاقہ خدا کے جلال کے عرفان سے معمور ہو خدا کی جو glory ہے خدا کی جو physical presence ہے خدا کی جو بادشاہت ہے وہ ایک مقصوص علاقے مقصوص لوگوں تک مقصوص خطے ایک اہاتے کے اندر میں اس کو دیکھتا ہوں چونکہ میری پہنچ اور میری جو approach ہے وہ شاید اتنی ہی ہے لیکن اگر آپ خدا کی نظر سے دیکھیں تو خدا چاہتا ہے کہ اس کے جلال سے پوری دنیا معمور ہو جائے حاللویہ خدا چاہتا ہے کہ یہ جو دنیا ہے اس کے جلال سے بھر جائے اور وہ یہ کیوں چاہتا ہے جب خدا نے آدم اور روحہ کو بنایا تو آپ سب جانتے ہیں جب گناہ نہ تھا اگر آپ سٹوری کے شروع میں چلے جائیں تو آپ کو محسوس ہوگا اور آپ کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا سارے خادم بیٹھیں کہ میں یہ کچی دا قیدہ پڑھانا لگا دوبارہ کہ خدا جو ہے وہ تھنڈے وقت میں آدم اور ہوا کے ساتھ گفتگو کیا کرتا تھا حاللویہ that was the the very first the very primary state of this earth اس دنیا کی اس کائنات کی جو جو ابتدائی جو شکل تھی وہ یہ تھی کہ خدا کا جلال جو ہے وہ پوری دنیا پہ چھایا ہوا تھا اور خدا تھنڈے وقت میں آدم سے گفتگو کیا کرتا تھا حاللویہ اور آپ سوچیں گے کہ یہ تو چلے خدا کا جلال تھا کہ وہ پوری دنیا اس سے کورت تھی گناہ نہیں آیا تھا لیکن جب گناہ آیا تو خدا کا جلال جو ہے وہ آدم کی زندگی سے اور نہ صرف آدم کی زندگی سے اٹھ گیا بلکہ پوری دنیا سے بھی وہ جاتا رہا آپ بولیں گے یہ کیسے غور سے سنیئے جب آدم اور آوانے گناہ کیا تو تین طرح کے پرابلمز کریئٹ ہوئے اور وہ پرابلمز کو ہم کہتے ہیں تین طرح کے رشتے ٹوٹ گئے ایک رشتہ نہیں ہی ٹوٹیا آدم کا خدا کے ساتھ رشتہ ٹوٹا اے آدم تو کہاں ہے وہ خدا سے چھپ رہا تھا وہ 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 اپنے آپ کو چھپا رہا تھا there was a relationship that was broken خدا اور انسان کے درمیان اور جگر اگر آپ دیکھیں تو رشتہ صرف آدم اور ہوا کا نہیں سوری خدا اور آدم کا نہیں ٹوٹا بلکہ ہوا اور آدم یا آدم اور ہوا کے درمیان بھی رشتہ بریک ہو گیا کیسے جب خدا نے آدم سے بوچھا ہے بھائی یہ پھل جو تجھے میں نے کہا تھا نہیں کھانا پہلے تو آدم چھپ رہا تھا آپ کو پتہ ہے یہ پوری سٹوری ساری آپ جانتے ہیں آدم چھپ رہا ہے خدا سے خدا کہتا ہے اے آدم تو کہا ہے کہہ رہا ہے خدا میں تو ادھر ہوں پر میں چھپا ہوں کیوں چھپا ہوں بھائی کہیں تو نے وہ پھل تو نہیں کھا لیا ہاں وہ پھل میں نے کھا لیا ہے پھر کیوں کھایا کس نے کھلایا وہ جو میرے ساتھ تھی اس نے کھلایا الزام درازی شروع ہو گئی الزام تراشی تو وہ جو الزام تراشی ہے وہ اس بات کی اکاسی کرتی ہے کہ آدم اور ہوا کے درمیان بھی ریلیشنشپ بریک ہو چکا تھا سو گناہ کی وجہ سے صرف انسان اور خدا کے درمیان تعلق نہیں ٹوٹا بلکہ آدم اور ہوا کے درمیان بھی تعلق ٹوٹ گیا خدا کا جلال ان کی زندگی سے بھی ان کے درمیان جو ایک ریلیشنشپ قائم تھا جو یونٹی قائم تھی پاسٹر سرفراز جو ایک اتحاد قائم تھا حاللویہ وہ کیا ہوا بریک ہو گیا تیسرا معاملہ کیا خراب ہوا پتہ آپ کو کوئی بتا سکتا ہے میں نے آپ کو تھوڑی سی ہیلپ کر دی ہے نہیں آپ نہیں بتا آپ تو ادھر تھے کوئی اور بندہ بتائے تیسرا ایک اور معاملہ خراب ہوا زمین تیرے سبب سے کیا ہوئی can you imagine کہ گناہ کی وجہ سے صرف ایک معاملہ خراب نہیں ہوا صرف بندے کا رب کے ساتھ رابطہ نہیں ٹوٹا بلکہ بندے کا بندے کے ساتھ بھی رابطہ ٹوٹ گیا اور گناہ کی وجہ سے انسان کا جو باقی جتنی بھی کرییشن ہے جو مخلوقات ہے جو خدا کی کریشن ہے اس کے ساتھ بھی اس کا رابطہ ٹوٹ گیا خدا کہتا ہے کہ اب تو زمین کو جوتے گا تو محنت کرے گا سخت محنت خون پسینے کی محنت کرے گا لیکن وہ تیرے لئے بجائے پھل پیدا کرنے کیا پیدا کرے گی زمین تیرے سبب سے کیا ہوئی oh my goodness تو خدا کا جلال آپ کو نظر آ رہا ہے کیسے پوری دنیا سے ہٹ گیا ہے اب خدا کا مشن کیا ہے خدا کا ویجن کیا ہے خدا چاہتا ہے کہ وہ جلال اب پوری دنیا پر دوبارہ آ جائے حاللویہ خدا یہ نہیں چاہتا سی گرجی یا میرا چھوٹا سا گرجہ قائم ہو صرف وہ یہ نہیں چاہتا بلکہ وہ چاہتا ہے کہ اس کا جلال دوبارہ پوری دنیا پر چھا جائے حاللویہ خدا میری چھوٹی سی منسٹری یا میرے بڑے سے منسٹری کو اسکوز می میں یہ نیا لفظ انگریزی ملا رہا ہوں اگر قبول ہو تو قبول کر لیجئے گا منسٹری منسٹری تو خیر ہے منسٹری بڑا ہو تو چلے ہاں سے کرنے اوکے خدا صرف یہ نہیں چاہتا خدا چاہتا ہے کہ اس کا جلال جو ہے وہ پوری دنیا پر چھا جائے وچمین خدا کی فیزیکل پریزنس لوگ محسوس کر سکیں جہاں پر لوگ محسوس کر سکیں کہ خدا ان کا بادشاہ ہے جہاں پر خدا ان کی ان کے لیے وہ تمام طرح کی ضرورتیں پروائیڈ کر سکے جو اس نے ان کے لیے بنائی تھی یہ جب خدا نے تمام کائنات کو کریئٹ کیا شرن پرن درخت سب کچھ لگائے سمندر بنائے دریا بنائے تو خدا نے کس کے لیے بنائے تھے انسان کے لیے کہاں آج کیا ہو رہا ہے everything is messed up زمین اون کٹارے پیدا کر رہی ہے طفان آ رہے ہیں زمین کبراندی قدی کے دیوں دل دے دورے پیدا رہے ہیں پتہ کیا ہوتا زلزل آتا ہے ہاں سمندر آنسو بہانڈ دریان سو بہانڈ پتہ نے یہاں کیا کہا لیں وہ سلاب آجاتے ہیں کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے نا everything is just messed up why it happened because of the sin and what God actually wanted خدا کیا چاہتا تھا خدا کیا چاہتا ہے خدا چاہتا ہے اس کا جلال پوری دنیا کو مامور کر دے لیکن یہ کیسے ہوگا آہا that is a question یہ کیسے ہوگا آج ہم جس نشست میں یہاں پر بیٹھے میں جس آہ وجہ سے یہاں بیٹھے میں ہیں وہ of course یہی ہے کہ خدا میں نے آپ کے وہ tag line پڑھ رہا تھا نیچے جو آپ نے لکھی ہوئی تھی تاکہ خدا کی بات شاہی جو ہے اس کی وسط کیلئے ہم کام کر سکیں it is not about a church it is not آہ کہ ہم لوگوں کو صرف اماندار بنائیں صرف میں میرے برڈ پہ اور کیجئے گا بعد میں آہ فتحہ جاری نہ کریئے گا اوکے صرف یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو امانداری دی یا خدا سے صرف تعلق ان کا قائم کریں صرف it is beyond it is about the glory of God خدا کا جلال جو ہے اس میں ہم سوچتے ہیں کہ اس میں کیا کیا تھا ایک چیز ہم miss کرتے ہیں as a church جو miss کر کے بیٹھے ہیں میں اپنی theology میں بھی خدا نے جب آدم اور ہوا کو بنایا تھا تو باغِ ادن میں لے جا کر ان کو creation کا mandate دیا اور اومینڈیٹ یہ تھا باغ کی دیکھ بال کرو اور باغ بانی کرو ہم عبادت اتنی جوش سے کرنا ہمیں آگئی ہے غیر زبان ہمیں پتہ نہیں کون کون سی آگئی جو شاید وہ زیادہ فرشتین انہوں نے آن دی ہوئے معافی کے ساتھ لیکن اگر آپ باغ کی حالت دیکھیں کیا یہاں پہ خدا کا جلال نظر آتا ہے آپ کے چرچ میں تو خدا کا جلال نظر آتا ہوگا ایک گھنٹے کے لیے خدا کا جلال آپ پہ گلی میں نظر آتا ہے oh my goodness what a question you are asking کیا خدا کا جلال میرے گھر میں نظر آتا ہے oh no 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 کیا خدا کا جلال میری بیوی اور میرے درمیان نظر آتا ہے اوہ کیسی بات کر رہے ہیں بیوی تو بیوی ہوتی ہے شوہر تو شوہر ہوتا ہے وہ تو خراب ہی ہوتا ہے کیا کہتے ہیں یہ تو پوری زندگی ایسے ہی رہتا ہے خدا کا جلال جو ہے where is God's glory اور جلال کا مطلب ایک اردو میں جلال کا مطلب وہ بندہ جلال میں آگیا یہ غصہ مو لال ہے تمہار کی طرح یہ بھئی جلال کا مطلب یہ نہیں ہے اردو میں عام طور پر جلال کا مطلب یہ ہے لیکن مسیحوں کے ہاں جو جلال کا مطلب یہاں ترجمہ کیے جاتا ہے وہ ہے خدا کی فیزیکل حضوری خدا کی پریزنس جہاں پر آپ خدا کو محسوس کر سکیں اور یہ کیسا ہے خدا کا جلال ہے کہ جب ہم وجدانی کیفیت میں ہرہ بارہ 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 صرف یہ ہونا چاہیے مطلب جیسے آنکھیں کھولتے ہیں خدا کا جلال پاچ پہ جا جانا ہے کبھی آپ نے ایسا محسوس کی ہے I mean I am a Pentecostal but sometime I'm afraid to call myself a Pentecostal why the reason because most of the Pentecostals we are like I'm so sorry it looks like we are اور دوچ گیا دینا نفسیاتی psyche ہمیں جب تک ہو یہ نہ ہو ہمیں جب تک خدا نہیں آیا اور جیسے یہ اترتے ہیں ہمیں پھر وہی ایک دوسرے کے سینگ نظر آتے ہیں آتے ہیں نظر ایک دوسرے کے وہ کانٹے نظر آتے ہیں اگر خدا کا جلال واقعی میری زندگی میں ہو تو میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو ضرور ہماری زندگی میں پھر معافی کی سپیرٹ بھی آئے گی ہاللویہ ہماری زندگی میں پھر ضرور acceptance کی سپیرٹ بھی آئے گی ایسے ہو نہیں سکتا کہ ہم خونی بنے رہے اور کہیں کہ میں خدا کے جلال کا ٹھیکے دار ہوں خدا کیا چاہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ میں پچاس پروپٹیوں پر میں حکمرانی کروں یہ میں چاہتا ہوں میں ایک مثال دے رہا ہوں میری جناب پنجاب بلڈنگا ہوں تے بڑا جا گر جاو ہے ہاللویہ تو میرا ٹی وی چینل بھی آپ نے مجھ سے بھائی نے مجھ سے اس دن question کی ہے کہ سر آپ کے پاس مطلب میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اگر چاہیں تو ٹی وی چینل کھول سکتے ہیں آپ کیوں نہیں کھولتے میں کہا مجھے ڈر لگتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ خوفناک کچھ چیز ہے مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں شاید ٹی وی چینل کو پورا نہیں آسپا میں اس کے ساتھ جسٹیفائی نہیں کر سکوں گا میں اس کے ساتھ امانداری نہیں کر سکوں گا جو وہ بہت سارا time consuming کام ہے اور میں already جو کچھ کر رہا ہوں اس کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے میں کیا بات کر رہا تھا کسی کو بتا ہے اس میں سال سے پہلے میں کیا کہہ رہا تھا اوکے نہیں میں کچھ اور کہہ رہا تھا جلال تھوڑا سا اس کو define کر رہا تھا ہاں معاف کرنے کی spirit اور جی اوکے سائیکی بھی کہہ رہا تھا کہ ہم تھوڑا سائیکی ہو جاتے ہیں acceptance قبول کرنے کی of course جلال کی بات ہو رہی تھی اوکے سمجھ اگر ہم تھوڑا سن رہے ہیں کیا کر رہے ہیں تھوڑا تھوڑا سننے کی چکہ چاہ ہوا یہ کہ ہم نے گیت اتنے گالی ہیں اور دعائی نہیں ہو کر لی کہ انہیں اندر آریا ربا آپ جا کر رہے ہیں کہ میں آگر بول ہی یہاں کہیں دری ختم ویسے میں کہیں پہ بھی انڈ کر سکتا ہوں میں نے ایسا رکھا ہے کہ وہ بند ہو سکتا ہے کدھر بھی ٹھیک ہے ادھریں کافی ہے آگر بولیں کہ سن رہے ہیں زب ہم بات کر رہے ہیں کہ خدا کیا چاہتا ہے of course میری اور آپ کی شاید ویژن یہ ہے کہ ہم ایک بلڈنگ بنا لیں یا ایک ٹی وی چینل کھول لیں یا شاید میری خواہش ہے کہ میں پچاس میرے پاس خادم ہو میرے پاس ایک گروپ ہو یا میں ایک کنونشن کروں یا میں ایک سیمینار کروں یا میں ایک کروسیڈ کروں یا میں میرے پاس ایک میت گاڑی ہو جو لوگوں کو جب وہ مر جائیں تو ان کے گھر والوں کو گھٹی مہیا ہوگا چاری ہوتے بیہ کے جان رون دے ہوئے یہ بھی اچھی خدمہ ہے میں اس کو نہیں کہتا کہ میت بس سرویس ہوں بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں سر جی آپ ایک بس کیوں نہیں لے لیتے میں کہہ بھی وہ کیوں سر دیکھیں اپنے مسیحوں کے پاس کوئی بس ہی نہیں ہے میں نے کہا اچھا تو وہ جو اتنی ساری بسیں ہمیں کرائے پہ مل جاتی ہیں دو تین چار ہزار میں وہ ٹھیک ہے یا ہم کوئی مدد چالیس پچاس ساٹھ لاکھ روپے کی ستر لاکھ کی گاڑی لیں اور پھر وہاں پر ڈھونڈیں ابھی کون اس کو چلائے گا اور پھر ڈھونڈیں کہ اس کے ٹائر کس نے خراب کر دیئے تھے اس کو ٹھیک کیسے کریں اور پھر اس کو کھڑا کام پہ کرنا ہے کوئی انہوں لینڈ مار گیا سی کوئی اور شیشے توڑ گیا سی یہ ٹھیک ہے یا یہ سوچیں کہ یار کوئی سکول بناتے ہیں کوئی اپنا مسیحی دارہ بنائیں جائے بچوں کی تربیت ہو اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سب ضروری ہے لیکن ہوگا کیسے جلدی علی وائنڈ اپ کی طرف آتے ہیں اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ خدا کا جلال جو ہے وہ ظاہر ہو تو ہمیں پہلی بات تو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ خدا کا جلال کیسے ظاہر ہوگا خدا کا جلال ظاہر ہوگا جب ہم خدا کے ساتھ پرسنل ریلیشنشپ رکھیں گے نمبر ایک آدم کے ساتھ خدا تھنڈے وقت میں دیپ ریلیشنشپ that's very important اور دوسرا یہ ہے کہ ہم گارڈن کی take care کریں باقی باغبانی و دیکھ بال ورنہ جو میرے اور آپ کے چرچز کے بار حال ہو رہا ہے وہاں پہ خدا کا جلال نہیں ہوگا تو یہ کیسے ہوگا خدا کے جلال جو ہے وہ میری میری برادری میں میری community میں میرے چرچ کے ہاتھے سے باہر خدا کا جلال ظاہر ہو یہ کیسے ہوگا یہ اس وقت ہوگا جب چرچ کے اندر خدا کا جلال ہوگا حاللویہ اور چونکہ خدا کے جلال چرچ کے اندر نہیں نظر آرہا خدا کا چرچ خدا کا جلال چرچ کے باہر بھی نظر نہیں آرہا اور یہ کیسے ہوگا یہ میرے عزیزو اسی وقت ہوگا جب ہم مل کر کام کرنا شروع کریں گے خدا نے جب آدم کو بنایا تھے اللہ خدا نے سارا کچھ نہیں کر لیا پتہ ہے آپ کو خدا نے کچھ کام آدم کے لیے بھی چھوڑ دیا partnership وہاں پر بھی آپ کو کیا نظر آئے گی partnership خدا خود partnership create کرنے والا ہے خدا کا جلال خدا چاہتا ہے کہ خدا کا جلال پوری دنیا میں ظاہر ہو لیکن یہ کیسے ہوگا یہ بغیر شراکت داری کے نہیں ہو سکتا خدا چاہتا ہے کہ churches ادارے خادم یہ صرف موزبانی طور پر جو ہے وہی partnership نہ کریں صرف دعایاں میٹنگز تاکی نہ رہیں بلکہ physically طور پر practically tangible طریقے سے وہ شراکت داری کریں حاللویہ صرف ایک دوسرے کے لیے دعا کے لیے رو رو کرنا کریں بلکہ آنکھیں کھول کر دیکھیں کہ اس کی ضرورت کیا ہے میں کیسے اس کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہوں میری کون سی چیز ہے جو اس کے ساتھ اگر لگ جائے تو اس کے چار ویل پورے ہو سکتے ہیں اور وہ گاڑی جو ہے وہ چلنا شروع ہو سکتی ہے this is the importance خدا کا جلال میں نے اپنے ہاتھوں میں رکھا ہوا ہے ایک ٹیر میرے کو لے ایک ٹیر تو اٹھے کو لے اسی جناب مشرق نو جا رہے ہیں او مغرب نو جا رہے ہیں ایک بندہ شمال نو پا جگہ ہے ایک جنوب نو ہم نے خدا کے جلال کو بانٹا ہوا ہے خدا کا جلال پارٹنرشپس کے بغیر نہیں چل سکتا خدا کا جلال اس وقت ہی ظاہر ہوگا جب when we all start working together چونکہ سب کے پاس خدا نے کچھ نہ کچھ توڑا دیا تم سب مل کر کیا ہو مسیح کا ہم سب کے ہیں پالوس کیا کہتا ہے مسیح کا بدن ہے ہم سب مسیح کا بدن ہے رائٹ اور اگر ہم واقعی مسیح کا بدن ہیں تو جب تک یہ بدن مکمل لی ہوگا خدا کا جلال خدا کی physical presence ظاہر نہیں ہو سکتی آپ پارٹنرشپ صرف یہاں پر نہیں کہ آدم اور ہوا کے ساتھ خدا نے اور وہ کیسے تھی پارٹنرشپ پتہ ہیں جب خدا نے آدم کو جب یہ سب کچھ بنا لیے تو خدا نے کہا جانوروں نے آنے ان تو رکھنے نے جانوروں کے نام کون رکھے گا تو رکھے گا اوکے آدم اور ہوا کے دو نام خدا نے دے دیئے لیکن جانوروں کے باقی چیزوں کے نام کس نے رکھے حاللویہ جب آدم سے گناہ ہوا تو خدا نے پارٹنرشپ کی ابراہام کے ساتھ کووننٹ کیا شراکت داری کیا تھی خدا نے ابراہام کو قصدیوں کے اور سے بلایا اور اپنا جلال ظاہر کرنے کے لیے دوبارہ قوموں پر صرف چرچ پر نہیں قوموں پر خدا کا جلال ظاہر کرنے کیلئے خدا نے ابراہام کو بلایا اور خدا نے ابراہام کو کہا کہ قومیں تیرے سبب سے برکت پائیں گی حاللویہ not just church صرف کلیسیاں برکت نہیں پائیں گی صرف کومپنی اسرائیلی برکت نہیں پائیں گی صرف یہودی قوم برکت نہیں پائیں گے the mission the vision of God was کہ nations تیرے وسیدہ سے بڑھ کر پائیں گی ہاللویہ خدا تو شروع سے ہی اپنے جلال کے لیے کام کر رہا ہے اس کا پلین ہے کہ پوری دنیا کی قوم خدا کے جلال کو ایکسپیرینس کر سکیں ہاللویہ not one قبیلہ اور two قبیلہ اور three قبیلہ it is God's plan ہاللویہ اور پھر اگر آپ کو یہاں پر نا نظر آئے آگے بڑھیں تو خدا نے اسی خاندان کو partnership میں لیا it is a partnership between a family and God خدا نے ابراہم کے ساتھ partnership کی اور اس کا پھر پھر اس کے ساتھ ایک tangible covenant ahead کیا آپ کو یاد ہوگا پیدائش پندرمہ باپ خدا نے کیا کیا کہا بھی جانور لیل ہے فلان فلان میں بھی اس کی ڈیل میں نہیں جا رہا جانوروں کی ایک ڈیٹیل خدا نے دی ان کو کہا بیچ میں سے کٹ دے اور آپ پتہ پھر کیا ہوا خدا ابراہم جانوروں کو کٹ کر بیچ میں سے انتظار کر رہا ہے کہ خدا نے کیا ہوں پھر جب اس کو نیند آئی سو گیا تو پھر کیا ہوا خدا جو ہے وہ آگ کے بھگولے کی صورت میں کیا ہوا ظاہر ہوا اور وہ جو وہ آگ تھی وہ ان جانوروں کے بیچ میں سے گزر گئی وہ شراکتداری کا نشان تھا وہ پارٹنرشپ کا نشان تھا میری اور آپ کی پارٹنرشپ کا نشان کیا ہے آپ کہتے ہیں وہ تو میرے کابلی کو نہیں ہے وہ تو تھوڑا جب مارا ہے بندے اور رب کا آپ کو بنتا ہے جوڑ پہلی کمزور اور طاقتور پارٹنرشپ وہاں پر آپ کو نظر آئے گی ہاللویہ پارٹنرشپ کی کہاں ضرورت ہو دی جہاں پہ ایک بندہ مارا ہو ہے تو دوجہا تھوڑا تکڑا ہو ہے لیکن ہمارا پتا کی میار ہو یار میرے لیول دہی نہیں آگا اپنا پارٹنرشپ کرنا کریے کیا کہتے ہیں اس کا میرا تو میار ہی نہیں ملتا آپ نے انہوں دن گریزی ہوں دی میں امریکہ جاننا دی انہوں دے اکراچیوں باہر نہیں گیا اس کے ساتھ کیسے بیٹھیں کیا کہتے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں سچ ہے جھوٹ ہے اوکے کمان دو پر آئیں یہ سمسی کے لیے تالیاں بجائیں تھوڑی دیرے کے لیے ہاللویہ بعد ہم پارٹنرشپ کی کر رہے ہیں خدا کا جلال اس وقت ظاہر ہوگا جب ہم پارٹنرشپ کریں گے خدا کی نیچر یہ ہے کہ وہ پارٹنرشپ پر کام کرتا ہے وہ اپنا جلال پارٹنرشپ کے ذریعے ظاہر کرتا ہے ہاللویہ خدا نے ایک خاندان کو چھنا جیسے میں نے پہلے بتایا اور اگر آپ پیدائی سے لے کر ملاکی تک پڑھ لیں تو ایک خاندان ہے جس کے ساتھ خدا پارٹنرشپ کیے ہوئے ہیں تھرٹی نائن کتابیں ایک فیملی پر لکھی ہوئی ہیں قوم بنی اسرائیل کے ساتھ خدا کی پارٹنرشپ ہاللویہ کہ وہ کس طرح اپنا جلال قوموں پر ظاہر کرنا چاہتا ہے باوجود ان کی کمزوریوں کے خدا پھر بھی نال نہ لگا جانتا ہے ہاللویہ باوجود ان کی ویکنسز کے باوجود وہ کتنے ہی کمزور کیون نہیں خدا پھر بھی ان کے ساتھ جا رہا ہے جا رہا ہے آہاں معاملہ ہڑا مشکل لگ گئے ہم سوچیں گے یار ہمیں تو سمارٹ لوگ چاہیئے خدا کے کام کے لیے بھئی سیدھی سیدھی بات ہیں پیسہ پوسہ ہوئے گڑی کٹو یہ ہو بندین او پادری جنو ہبلانے ہیں آہ میں ہی آپ کو کہہ رہا ہے سوری برا نہیں مرانے ہیں excuse me don't please think about me i am not talking about myself i am just talking i am just sharing the truth کس کا خیر میرے دے والوی کس کے بال زیادہ اچھے ہیں کس کا پف اچھا ہے کون سونا لگتا ہے you know how he looks how he speaks you know and how he treats we all count all those things خدا کیا کاؤنٹ کرتا ہے میرے دل کے مطابق مجھے ایک شخص مل گیا hallelujah that is the that is the core of the partnerships خدا نے ابراہم کو چنا ابراہم سے ازہاق آیا ازہاق سے یاکوب آیا یاکوب کے بارہ بیٹوں کو دیکھ لیں وہ قبیلہ بن گیا ایک قوم بن گئی اور خدا نے partnerships کو دیکھیں کہاں پہ بیلڈ کیا پاکستان جو دیکھیں کام کرنا بہت ہی مشکل ہو بہت ہی کام خراب ہیں پجھوئے تھوں پادری بنوں تھے باہر پجھو کیا کہلے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں خدا نے partnerships کو اس طرح بیلڈ کیا کہ جب قوم بنی اسرائیل ملک مصر میں گئے بارہ خاندان تھے جب انٹری ماری ہے جب نکلے ہیں تو بارہ لاکھ سے بھی زیادہ ہو کر نکلے ہیں hallelujah oh my goodness اور وہاں پر رہے کیسے ہیں لگجری لائف نہیں گزاری وہاں پر وہ غلامی کی زندگی میں انہوں نے most of their life انہوں نے جو گزاری ہے غلامی میں خدا نے partnerships بیلڈ کی ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں خدا اس ملک میں آپ کے ہم تھوڑے ہیں اور بھائی تھوڑے کیسے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہمارے ساتھ ظلم ہوتا ہے of course ہوتا ہے اور آپ امریکہ میں چلے گا آپ کے ساتھ وہاں پر بھی ہوگا وہاں گورے چٹے کی آپ کو پتہ ہے کتنے مسائلیں یہ میں کہتا ہوں یہ اینک ہے جو مجھے اور آپ کو اتار کر خدا والی اینک لانی ہے خدا پھر بھی سبر کر کے بیٹھا ہے پوری دنیا کے لیے وہ صرف یہ نہیں چاہتا کہ میں اور آپ جائیں ازاد رہیں اور میں نے بہت سے ازاد ملکوں کو حال بھی دیکھیں ازادی جو ہے وہ آپ کی بربادی بھی بن جاتی ہے sometimes خدا نے freedom دی باغ میں لیکن اس freedom کے باوجود بھی limitation دی اے درخت نہیں کھانا آہ سوری اے درخت دا پھال نہیں کھانا حاللویہ تو میرے عزیزوں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ خدا نے قوم بنی اسرائیل کو قوم بنی اسرائیل کو still ان crisis میں رکھ کر partnership's build کی دکھوں میں تکلیفوں میں partnership's خدا کی چلتے your end کہاں پہ ہوتا ہے خدا پھر ان کو وہاں سے لے کر نکلتا ہے موسیٰ کا موسیٰ کے ساتھ خدا کی اور وہ کہتا ہے میں دے بول ہی نہیں سکتا آئے ایک department ship ہو گئی آ آ آ آ آ آ آ آ آ یہ ملا مسئلہ پتا ہے نا اس کا کہ نا خدا میں مطب کن جاما مطب فراون دے سامنے میں دے بول ہی نہیں سکتا come on think about it ہمارا خدا جو لوگ vulnerable ہیں جو لوگ کمزور ہیں جو ناتماں ہیں جو بالکل یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے ان کے ساتھ partnership کرتا ہے hallelujah جو یہ سمجھتے ہیں کہ میرے اندر یہ کمزوری ہے میں ایسا نہیں کر سکتا خدا کہتا ہے میں ایسا ہی تجھ سے کرواؤں گا چونکہ ہمارے خدا کی فطرت ہے اس نے آدم کو جس کو ہم genius کہتے ہیں اس کو کسی فرشتے سے کسی نور سے نہیں بنایا بلکہ خاک سے بنایا ہے میرے اور آپ پہ خدا کی فطرت یہ ہے کہ وہ خاک کو لے کر اس میں اپنا دم پھونکر یہ بتاتا ہے کہ میں کمزور کو زوراور بنا سکتا ہوں hallelujah یہ میرے اور آپ کے خدا کی فطرت ہے وہ partnership کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کا جلال قوموں پر ظاہر ہو کیسے partnership کے ساتھ hallelujah آگے بڑھتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ خدا کس طرح کلیسیا کے ذریعے partnership build کرتا ہوا نظر آتا ہے اور partnership کے لئے ضروری کیا ہے جب کلیسیا کا آگاز ہوتا ہے نئے ادنا میں میں آپ آ جاتے ہیں تو خدا نے کیا کیا یسوسی نے کیا کیا کلے نے نہیں سارا کچھ کیتا اور میں میں جناب hallelujah آپ نے دیکھو کہ ہمارے ہاں جو کیا ہوتا ہے ایک ہی بندہ ہوتا ہے ایک ہی آپ کو leader نظر آئے گا وہی bishop ہوتا ہے وہی پادری ہوتا ہے وہی خزانچی ہوتا ہے وہی secretary ہوتا ہے وہی اپنا manager ہوتا ہے وہی اپنا cashier ہوتا ہے تو اوی لاکتہ بھی ہو رہے تھے یہ برا تو نہیں منا رہے بات ہے سچ لیکن بات ہے نہیں نہیں میں کچھ اور کیا ہے بات ہے رسوائی کی ہاں بھئی ہم ہی اسی قبیلے سے ہیں لوگ ہوتا ہے ہمارے بار ہمیں بھی یہی سوچتے ہوں no i'm telling you یسوس نے ایک team بنائی now it's all about partnerships hallelujah international churches کے ساتھ کریں ہم بھی ایسے کر رہے ہیں ایسا ضروری ہے لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ میں اپنی resources کو اس کے ساتھ share کروں جس کو میں کہتا ہوں کہ موسا کو بول ہی نہیں ساکتا اس کا ہاتھ کون پکڑے گا ہم کہتے ہیں اس کو نہیں خدا نے بلایا منوی بلایا میری میمبر لیا گیا تو ٹھیکے دار سے نو تجھ سے نہیں چل سکا نظام خدا نے کسی اور کو دے دیا خدا کا نظام دیکھیں کیا ہے ساؤل کو خدا نے بلایا تھا بنی اسرائیل کا پہلا بادشاہ نظام یاد رکھیں جن کے میمبر بھاگ جاتے ہیں نظام یاد رکھیں خدا نے قوم بنی اسرائیل کو بنی اسرائیل کا پہلا بادشاہ بنایا اور کہا کہ برکت تجھے دے دی اب بادشاہ تیرے والوں یون کے تیری نسل چھو گناہ ہو گیا نا پادری تو بادشاہ سے بڑھ کے کام کر دیا پادری بھی بڑھ گیا کہن بھی بڑھ گیا قربانیہ میں چڑھا دیتی ہیں خدا نے منع کیا تھا نا جب ہم خدا کے بنائے اور کہے کام سے بڑھ کر کرتے ہیں تو پھر خدا لے لیتا ہے ہمارا اور پھر کسے پڑوسی کو دے دیتا ہے جو اس کے دل کے آسی کہنے نہیں اے دے بچہ ہے یار ہے لے گیا ہے سارا کچھ اور بھئی وہ لے نہیں گیا تم سے سنبھالا نہیں گیا تو خدا نے تو اپنے بچوں کی کرنی ہے نا بھائی وہ تو کسی سے بھی کام لے سکتا ہے تو اب بوڑے بزرگوں میری طرح وال اڑائے ہوئے پادریوں سنو اگر روحانی بچے بھاگ رہے ہیں تو میری کمزوری ہے ان کی طاقت نہیں ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ جو جاتے ہیں وہ ان کے لئے بھی پیغام سننے میں نے ایک دفعہ پہلے بھی یہ کہا تھا جو بغاوت کر لیتے ہیں ان سے بھی سوال میں کرنا چاہتا ہوں کیا خدا ڈیویجن کا خدا ہے ہو سکتا ہے آپ سے تابع داری نہیں ہوئی ہو سکتا ہے آپ کا بھی قصور ہے آپ نے انتظار ہی نہیں کیا تو انکالی بڑی زی تو انکالی زی ہو میں پچھے نہیں رہا جانا میرا خیال ہی نہیں ہو رہا مجھے تو خدا نے بلایا اور یہ مجھے روک رہے ہیں اگر واقعی آپ اس ٹرائب کا حصہ ہیں تو کبھی بھی آپ تباہ نہیں ہو سکتے ہاللویہ اگر آپ کو اس گھر میں خدا نے پیدا کیا ہے تو میراس آپ کے لئے رکھی ہے کیونکہ کوئی انسان خدا کوئی انسان جو ہے وہ خدا کے منصوبے کو جو آپ کی زندگی کے لئے ہے اس کو روک نہیں سکتا خدا ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والے کی محنت کیا ہے اب یاد رکھیں اس کو بھائی انڈ کرتا ہوں پارٹنشپس کے لئے ضروری ہے وسائل شیئر کیے جائیں گریس نیٹورک یا باقی اور جتنے بھی ہمارے چینلز ہیں یا جتنے بھی اور ادارے ہیں ہمیں ان کے ساتھ اپنی ریسورسز شیئر کرنی اگر آپ چرچ کا موڈل دیکھیں جو ارلی چرچ ہے مجودہ چرچ کی بات نہیں کر رہا جو ارلی چرچ تھا اس کی مثال دیکھیں تو آپ دیکھ لیں میرے ساتھ عمال دوسرا باپ بڑی بڑا مشہور حوالہ ہے اور دوسرا باپ یہ ایدے پینتری کارس کے بعد جو چرچ افکورس ہمیں ریوائیو ہوتا وہ نظر آیا آتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ چرچ نے کیسے گروہ کیا تو جو گروہ کے پیچھے جو ویلز تھے ان میں سے ایک ویل ریسورسز شیئرنگ کا بھی تھا ہاللویہ اور وہ کیا تھا دیکھیں جی دوسرا باپ اس کی 43 ورز اور ہر شخص پر خوف چھا گیا اور بہت سے عجیب کام اور نشان رسولوں کے ذریعے ظاہر ہوتے تھے that's one thing of course اور جو ایمان لائے تھے وہ سب ایک جگہ رہتے تھے ایک جگہ رہتے تھے ایک دوسرے کی بوٹیاں نوشتے تھے نہیں یہ نہیں رکھا سوری ماف کریں وہ سب ایک جگہ رہتے تھے اور سب چیزوں میں شریک تھے کیا تھے سب چیزوں میں یعنی گورہ تک شریک تھا مطلب گورے بھی شریک کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ اپنے پلانز شیئر کرتے تھے اپنے بھی شیئر کرتے تھے پتہ پارٹنرشپ کیسے ٹوٹتی ہیں ایک جو دو بندے ہوتے ہیں نا پارٹنرز ان کو ہوتا ہے یہ مجھے اپنا راز بھی بتائے گا اور دوسرا سوچتا ہے میں راز نہیں دسنا اچھا وہ بھی سوچتا ہے کہ یہ مجھے اپنا راز بتائے گا تو سوچتا ہے میں راز سوڑی دسنا ہے مطلب یہ تو بزنس کے اصول ہے نا دیکھو بزنس کا اصول یہ کہ راز نہیں دسنا اور بھائی کینگڈم کا اصول یہ نہیں ہے ہم نے بزنس کو اس کے بزنس کے موڈل کو بادشاہی کے موڈل میں کنورٹ کر دیا ہے اس کو ادھر لے آئے ہیں یہ نہیں ہے بادشاہی میں ہے شرکت کرنی ہے شراکت داری ہے اور کیسی درکھ سننو درکھ اور اپنا مال و سباب بیچ بیچ کر ہر ایک کی ضرورت کے موافق کیا کرتے تھے سب کو باندیا کرتے تھے حالالویہ شاید ہم ایسا مجھے میں نہیں کرے ایسا کیا جائے بالکل سیملر ہم نہیں کر سکتے it's a different وہ جو کونٹیکسٹ ہے وہاں پہ different ہے لیکن ہم یہاں سے جو پرنسپل ہے جو اصول ہے وہ لے سکتے ہیں وہ اصول کیا ہے کہ ہمیں صرف سکیاں دعاوہ واسی کٹھے نہیں ہونا ہمیں کوئی بھوکا ہے تو اس کو روٹی کھلانی ہے یہ اس کی ضرورت ہے حالالویہ جیسے آپ لوگ ابھی کر رہے تھے پرے کہ چرچ بلڈنگز کسی کے پاس نہیں ہیں کسی کے پاس چرچ کے لیے لینڈ نہیں ہیں ہو سکتا ہے آپ نے نیا چرچ پلانٹ کیا ہے پاسٹر کے لیے سپورٹ نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس آپ نے خدمت کا آغاز کیا ہے کسی کے پاس وییکل نہیں ہے ٹرانسپورٹ کا ایشو ہے آپ کے بچے جو ہیں وہ سکول نہیں جا پا رہے پاسٹر کے لیے اس کے بچوں کی ایڈوکیشن کا ایشو ہے امیدرہ سیورل سیورل کائنڈ آف نیڈز that can be can be met right تو یہ وہ چیز ہے جو خدا کے جلال کو واقعی دنیا میں لے کے جانے کا ذریعہ بنے گی خدا کا جلال آج چرچیز خادموں کے ذریعے سے پھیل رہا ہے اور ایسے ہی پھیلے گا ہم ایک فریز جو ہے وہ پوری دنیا میں استعمال کرتے ہیں the local church is a hope for the world کیوں جو سر جو مقامی کلیسیہ ہے یہ دنیا کی امید کا ذریعہ ہے یہ امید ہے پوری دنیا کے لیے جو مقامی کلیسیہ ہے وہ دنیا کی امید ہے چرچ کے ذریعے خدا اپنا جلال ظاہر کرنا چاہتا ہے اور اگر چرچ ہی ٹوٹا ہوا ہے چرچ میں ہی تقسیم ہے چرچ میں ہی پادری اور اس کی ٹیم آپس میں ٹوٹی ہوئی ہے چرچ میں جو جو منٹورشپ ہے وہ اگزیس نہیں کرتی چرچ میں جو باپ اور بیٹے کا رشتہ جو ہے وہ اس میں استحکام نہیں ہے چرچ میں اگر ریسورسز ہم نے ہولڈ کی نہیں ہیں تو میرے اسی طرح کبھی بھی چرچ باہر خدا کا جلال نہیں لے کے جا سکتا گلیوں میں اوارگا جو اوارگی کی جو کیا بولیں گے ایسے مقام نظر آئیں گے جہاں پر آپ کو اوارگی یا اوارہ لڑکے یا اوارہ لوگ کھڑے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے آپ کو جہالت نظر آئے گی آپ کو جسم فروشی نظر آئے گی آپ کو کیا اور نظر آئے گا آپ کو لڑکے اور لڑکیاں وقت ضائع کرتے ہوئے نظر آئیں گے میں اچھا اندر چلے جائیں تو آپ پلے گئے اوہ خدا کا جلال بہت ہی زبردستری کے سے ظاہر ہو رہا ہے لیکن اگر آپ چرچ کے باہر جائیں تو آپ کو بلکل بھی خدا کا جلال نظر نہیں آتا پتہ نہیں ہم کیا کریں اگر ہماری اگر چرچ باہر نہ نکلا نوجوانوں تک رسائی نہ کی تو آپ کو آنے والی جو نسل ہے آنے والی نہیں جو مجودہ نسل ہے جو پچیس اسکس می جو اٹھارہ سال سے لے کر پچیس سال اور تیس سال کے درمیان ہے یہ وہ نسل ہے جو آگے چرچ میں آنی ہے اور یہ یہ کہ آپ کو نظر آتا ہے یہ چرچ میں کبھی آئیں گے یہ تو بچارے لگتا ہے کہ یہ تو ہسپٹل میں جائیں گے سچ بتائیں یہ جھوٹ ہے کہ سچ ہے ہر گھر کا مسئلہ یہ ہے لڑکے ہمارے بلکل خدا سے دور ہیں بلکل خدا سے دور ہیں اور لڑکی ہیں بچاری مجبوراً وہ چرچ یہ ہے وہ بچاری کہاں گئے گلی میں تو کھڑی نہیں ہو سکتی وہ چرچ میں آئیں میں نہیں کہا رہا کہ سب لوگ ٹائم پاس کرنے کے لیے چرچ میں آئیں لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں کیا کر رہا ہے چرچ اس کے لیے آئیں مل کر کام کریں تب ہی خدا کا جلال ظاہر ہوگا آئیں اکٹھے ہو جائیں آئیں ظاہری ایک ٹینجبل طریقے سے ظاہری طور پر مطلب باقی ٹینجبل اردو میں کیا درجماز کا بنائے گا لیکن ظاہری کا مطلب ہوتا وہ تھوڑا نیگٹی بھی ہوتا ہے نا ہمارے اردو ٹینجبل ایسی ایسی پارٹنرشپ کریں جن کو تجربہ کی جن کو محسوس کیا جا سکے جن کو چھوہا جا ایسی مطلب جو نظر آئے ایسی پارٹنرشپ جس کو آپ دیکھ سکیں جو ہوا میں نہ ہو جو دعا کے اندر نظر نہ آئے صرف آئیں فیزیکلی طور پر پارٹنرشپ کریں آئیں اپنے اگر آپ کا دو دمڑی ہیں تو وہ بھی لے آئیں خدا دو دمڑیوں سے بھی وہ کہتا ہے کہ یہ بھی قبول ہیں ایک ایسی بائبل میں آپ کو سٹوری ملے گی جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خدا آپ کا کمزور سے کمزور حدیعہ بھی اس کو پسند ہے حاللویہ تاکہ خدا کا کام جو اس کا منصوبہ ہے جو اس کا ویژن ہے جو اس کا مشن ہے کہ یہ دنیا اس کے جلال سے بھر جائے اور قومیں برکت پائیں قومیں چرچ کے وسیلہ سے برکت پائیں حاللویہ جہالت دنیا سے خاتم ہو جائے غربت دنیا سے خاتم ہو جائے جو گناہ ہے اس کا خاتمہ دنیا سے ہو جائے اور وہ صرف چرچ کر سکتا ہے اور کلے کلے گر جا نہیں کر سکتا جب تک ہم سب مل کر ایک بدن نہیں بنتے خدا وندہ آپ سب کو برکت دیکھ اور بیس جو موسیقی